جی اسلام علیکم میرا نام سید محمد شمویل چیز ہے اور میں ایک ایچ ایس کنسلٹنٹ ہوں سب سے پہلے میں ویٹ کروں گا کہ جتنے لوگ اکھٹا ہو سکتے ہیں وہ ہو جائیں کیونکہ آج میں بات کرنے لگا ہوں سیٹیفائیڈ فائر پرٹیکشن اسپیشلسٹ سی ایف پی ایس کولیفیکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ معذرت کہ آپ تمام ہی لوگوں سے فیلوز سے جتنے لوگ مجھے فالو کر رہے ہوتے ہیں ان تمام سے میں نے یہ کمیٹ کیا تھا that i'll be bringing all those information very soon but unfortunately due to certain commitments or due to certain engagements میں cfps کے اوپر زیادہ بات نہیں کر سکا but right now i'm waiting to talk in front of you تاکہ آپ کو سیٹیفائیڈ فائر پرٹیکشن اسپیشلسٹ کے حوالے سے تمام ہی انفیشن جو ہے وہ complete مل لیا ہے اور سیٹیفائیڈ فائر پرٹیکشن اسپیشلسٹ cfps جو کہ nfps کی ایک پریسٹیزیس qualification ہے اس کو جو لوگ بھی attain کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو properly pursue کر سکیں تو بہت ساری چیزیں میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں جس میں آپ کو کافی زیادہ support ملے گی کافی زیادہ help ہوگی مبارکم سلام زابہ دسکانی i hope to see you this sunday in sha allah in class بہت ساتھ لوگ کے ساتھ یہ شیئیر کیجئے میں چاہوں گا کہ تمام ہی لوگ جو ہیں وہ اس کو جوائن کریں maximum جتنا لوگ اس پر آسکتے ہیں تاکہ transfps کے حوالے سے کے نام سے جانی جاتی ہے یہ اوکیوپیشنل ہیلتھ ان سیفٹی کے پرٹیکولر فائر سیفٹی سیگمنٹ میں ون اف دا موسٹ پریسٹیجیس اینڈا ڈیمانڈڈ کولیفیکیشن آہ سمجھا جاتا ہے ایسے جس کی بیسیس کے اوپر ویسٹرن اوپرسیونٹیز کو آپ ان کیش کر سکتے ہیں اور نہ صرف ویسٹرن پاکستان میں رہتے ہوئے آج کل کے جو پرابلمز ہیں اندسٹریل آہ پرابلمز جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ کہ کہیں کوئی فائر ہو جاتی ہے تو وہ اتنی لیتھل ہو جاتی ہے یا اتنے سیویر ایکسیڈنٹ میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے کیاٹسٹروفیز کو ہم آہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے ڈیزائنز کے اوپر بیلڈنگ ڈیزائنز کے اوپر آکیوپینٹ لوڈ کیلکولیشنز کے حوالے سے فائر لوڈ کیلکولیشنز کے حوالے سے یا مختلف آہ ادھر پیرامیٹرز کو یا کوئی ہمارے پاس فکسٹ آہ یا پھر آہ پورٹیبل ایکسٹینگویشنگ آہ ہمارے پاس ایکوپینٹس ہوں ان کے حوالے سے بہت زیادہ انڈسٹینڈنگ نہیں لے باتے اور اس کے بیچھے بڑا پرٹیکولر ویزن یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ پروپر ایڈوکیشن نہیں ہوتی اور اگر پروپر ایڈوکیشن کا فورم ہو بھی تو لوگ ہمارے پاس پروپرلی ایڈوکیٹ کرنے والے نہیں ہوتے ڈیو ٹو دس پریزن ہمارے پروپیشنل انٹرینڈ اور انٹرینڈ کی ہی کامہ میں سے آگے تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا ڈیفینٹلی ہو ایک ایک ان پروپیشنلزم میں چلے جائے گا بٹ انٹرینڈ پروپیشنلز رہ جاتے ہیں اور اس کے بات وہ ڈیسیشن میکنگ میں بہت ساری مستیکس کرتے ہیں ان ڈیلی بیسز تو ان تمام چیزوں کو اوویڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ سرٹیفائیڈ فائر پرٹیکشن اسپیسلس جو کہ کافی پریسٹیجیوس سرٹیفیکیشن ہے اس سرٹیفیکیشن کو ڈیلیور کون لوگ کر سکتے ہیں کیا آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں یا آپ اس کے لیے الیجیبل اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں یہ تمام باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں i think so کہ ہمارا ٹائم کچھ سوٹیبل نہیں ہے یہ کافی زیادہ لوگوں کی اس پہ انکوائریز ہیں اور الحمدللہ ہمارا جو اسٹڈی گروپ ہے اسٹڈی گروپ میں ہمارے پاس مور دن سیونٹی لوگ جو ہیں وہ پروفیشنلز اس پہ ایڈ ہو چکے ہیں اور وہ تمام کے تمام پروفیشنلز سی ای 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 ایس کو پرسو کر رہے ہیں فینکس سیفٹی کنسلٹنٹس آپ کو اس میں بہت زیادہ اور میں مائیسلف پرسنلی آپ کو اس میں بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہوں اور کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہوں اگر کوئی بھی انڈیویجول جو سرٹیفائیڈ فائر پرٹیکشن اسپیسلسٹ کی سرٹیفیکیشن کو پرسو کرنا چاہ رہا ہے تو فینکس سیفٹی کنسلٹنٹس آپ کو سمارٹ سولیوشنز پروائیڈ کر رہا ہے جس میں آپ کی ٹریننگ کی کوئی فیس نہیں ہے جس میں آپ کو material international imported material آپ کی approach میں ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کو لے سکتے ہیں internationally imported original book fire safety fire protection handbook 20th edition آپ کی approach میں آپ کی reach میں ہے اس کو examination point of view سے بھی آپ use کر سکتے ہیں تو ایسے کئی سارے آپ کے پاس جو سولیوشنز ہیں وہ آپ کو فینکس پروائیڈ کر رہا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے پاس readily available ہوں گی secondly ہماری جو سب سے beautiful چیز ہے یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں USP ہے unique selling point کہ اس میں کوئی marketing یا کوئی کوئی selling criteria's موجود نہیں ہیں کیونکہ ہم نے training کو completely free of cost کر دیا ہے ہم training کو deliver کرنے کے یا لوگوں کو educate کرنے کے کوئی پیسے نہیں لے رہا ہے CFPS کی certification میں تو certified fire protection specialist کی certification اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ phoenix safety consultants آپ کو ایک smart solution اس shape میں دے رہا ہے کہ ہمارے ایک study group ہے جو کہ آج سے کافی time پہلے ہم نے decide کیا تھا کہ یہ کرنا چاہیے اور اس کو ہم کریں گے launch کریں گے تو الحمدللہ اسی week تقریباً اس کو کوئی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے اس group کو ہم نے launch کیا اور الحمدللہ ہمارے پاس ایجپٹ سے بھی enrolled لوگ موجود ہیں انڈیا سے بھی enrolled لوگ ہیں پاکستان سے ہیں UK سے ہیں USA سے بھی شاید کوئی enrolled ہوا ہے اس میں اس کے علاوہ ہمارے پاس UAE اور سعودی عربیہ سے بھی لوگ ہیں قطر سے ہیں کوئیت سے ہیں اومان سے ہیں یہ کافی ساری جگہوں سے ہمارے پاس اس پورے group کے اندر کافی انڈیویجوالس شامل ہیں مختلف ملٹینیشنل نیشنل کامپنیز کے لوگ شامل ہیں اچھی جیس یہ ہے کہ ہمارا اس میں ایک criteria ساتھ ہوا ہوا ہے ہم ہر انڈیویجوال کو اس میں enrolled نہیں کر رہے ہیں ہم نے ایک criteria جو set کیا ہے وہ یہ بڑا سمپل سا criteria یہ ہے کہ ہم انہی لوگوں کو اس group میں study group میں entertain کریں گے enrolled کریں گے جو انڈیویجوالس CFPS کی eligibility criteria کو fulfill کر سکتے ہیں یا اس کو fulfill کرتے ہیں تو right now i am going to show you the eligibility criteria on nfp website اور اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کیونکہ unfortunately situation یہ ہے کہ market میں CFPS کی certification بہت زیادہ پھیل چکی ہے کافی سارے لوگوں کی call آتی ہیں میرے پاس کے لینڈین کے اوپر ایک particular segment ہے وہ بہت زیادہ marketing کرتا CFPS کے حوالے سے اور اپنے آپ کو pioneer کہاتے ہیں تو بھائی یہ اس کے پیچھے ہمیں کیا کرنا چاہیے کس طریقے ہم validate کریں verify کریں کہ جو ہمیں پڑھانے وارے لوگ ہیں یا جو ان کی classes conduct کر رہے ہیں وہ گویا وہ لوگ certified خود بھی ہیں کہ نہیں ان کے پاس relevant information ہے یا engineering کا particular background ہے یا نہیں ہے تو ایسے تمام لوگوں کے لیے جن کی جو بھی queries ہیں اس کو resolute کرنے کے لیے میں آپ کو آج eligibility criteria بتانا چاہوں گا اور کچھ اس کی جو basic چیزیں ہیں CFPS certified fire protection specialist کے examination کو clear کرنے کے لیے بہت انتہا زیادہ ضروری ہیں that's what we will discuss today تو آج جو تمام چیزیں میں discuss کروں گا secondly ایک اور important چیز یہ ہے کہ CFPS میں بہت چار لوگ کہتے ہیں بھئی ہم pioneer ہیں 2013 کی بات ہے 2012 کی بات ہے 2012 میں when I was in K electric تو K electric میں CFPS CFI level 1 اور level 2 K E کی ہماری demand تھی کہ ہماری ہمارے کچھ candidates ہیں کچھ professionals ہیں ہم ان کو certifications کروانا چاہ رہے ہیں جو certified fire inspector CFI level 1 CFI level 2 اور CFPS سے related ہیں تو اس duration میں 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 پرسنیلی ان NFPA کے تمام جو professionals ہیں ان تمام لوگوں کو approach کرنی کی بھرپور کوشش کی اور ان کی طرف سے جو suggestions میرے پاس اور اس کو کسی بھی ایک individual یا ایسا professional جو کے experience نہیں ہو اس کو یہ qualification نہیں کروانی چاہیے اس وقت کے ان کے takes دیں unfortunately آج کی position میں situation یہ ہے کہ ہمارے ہاں پر کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑھا openly کہتے ہیں کہ بھائی if your matric or matric is basic requirement اگر criteria اور سے دیکھی ہے اس eligibility criteria کا جو پہلا portion ہے پہلا point ہے اس کو سارے اور سے بڑھیں لکھا ہے bachelor's اور master's degree in fire protection related discipline تو یہ کوئی engineering کا پروگرام ہی ہو سکتا ہے جو کہ fire protection سے related آپ کو چیزیں elaborate کر رہا ہو from an accredited college or university including dedicated to curtailing fire loss both physical and financial تو بھئی یہ اس چیز سے بڑھا clear ہے کہ ایسے تنام لوگ جن کے پاس bachelor's یا master's کی ڈگری ہے کامرز میں نہیں mba بزنس administration میں ہرگز نہیں خطہ ہی نہیں related to the engineering یا پھر کوئی ایسی field یو کے fire protection یا پھر fire prevention سے related اور دو سال کا verifiable experience بھی ہو چاہیے second requirement یہ ہے کہ associate degree in a fire protection related discipline from an accredited college or university اور a bachelor's or master's degree in unrelated field unrelated field اگر ہے second criteria میں تو آپ کے پاس 4 سال کا verifiable work experience ہو نا چاہیے یہ چیز یاد رکھیے گا کہ CFPS NFPA USA کی qualification ہے اور یہ جتنے eligibility criteria ہیں یا USA کی equivalency کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر بنائے گئے ہیں ثرڈ یہ criteria میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے high school diploma plus six years of verifiable work experience dedicated to curtailing fire loss both physical and financial تو اب اس ثرڈ والے point کو mistreat یا mislead کس طرح سے کرتے individuals ایک خاص جو طبقہ ہے وہ کس طرح mislead کرتے کہ اگر آپ matriculated بھی ہیں اور آپ کے پاس اتنا experience ہے تو پھر آپ آ جائیے تو بھائی یہ matriculation جو یہاں پر موجود ہے یہ internationally equivalencies کو مدنے نظر رکھتے ہوئے پھر بنائی گئی ہے یہ جو high school diploma یا equivalent مانگ رہے ہیں یا USA کے high school diploma یا equivalent ہونی چاہیے اس کی equivalency otherwise یہ acceptable نہیں ہوگا یا اگر آپ ایسے لوگوں کو individuals کو آپ intake دے بھی دیں گے اور ان کو guide کر دیں گے بھائی آپ CFPS کر لی جس زندگی سمر جائے آپ کو opportunity مل لے گی تو آپ ان کے careers کے پوکتن کیونکہ اس کا جو brochure ہے یا اس کا جو blueprint ہے وہ بہت ڈیٹیل ہے اس کے اوپر بہت ساری چیز آپ کو سمجھ نے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہی آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ CFPS کو پرسو کر سکیں سی ایف پی ایس کو پرسو کرنے کے لیے سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا وہ تھا eligibility criteria اب تیہ کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ eligibility criteria کو فلفل کر سکتے ہیں اور آپ eligible ہیں اس particular qualification کے لیے CFPS کے لیے تو پھر what's the next step کہ ہم کس طرح سے اس کو پرسو کریں تو میں اپنے PC کے اوپر NFPA کی یہ CFPS کی handbook ہے یہ open کر لیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں فردر کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں دیکھیں CFPS کی جب آپ application file کرتے ہیں جو کہ online application بڑی simple سی اور CFPS handbook کے ساتھ ہوتی ہے وہ آپ نے کمپلیٹلی فیلپ کرنی ہوتی اور اس میں اپنی کریٹ کارڈ یا جو بھی آپ پیمنٹ ٹرمز ان کنڈیشن اس میں آپ انپوٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ انپوٹ کرنے کے بعد انکو سینڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا CFPS جو سائیکل ہوتا وہ شروع ہو جاتا ہے تو CFPS میں eligibility criteria کے بات second important thing is کہ once you are filling the form and sending them there is a possibility of 5% audit تو 5% آپ کی application audit میں آسکتی ہے there is a possibility اس ہی وجہ سے سجیست یہ کیا جاتا ہے چاہے وہ associated safety professional ASP ہو CSP ہو SMS CRSP ہو یا کوئی reciprocal agreement ہو یا کوئی international diploma یا certification program اس میں کوئی fake data input مت کیجے گا unfortunately ہمارے یہ کام بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ data match نہیں کرتا یا eligibility criteria fulfill نہیں ہوتا تو ہم eligibility criteria بانا کر دیں گے بہت سارے لوگ claim کرتے ہیں تو different fake certificates کوئی بھی چیز کتائی طور پر suggested نہیں ہے اس کی وجہ یہ 5% اگر eligibility verification audit میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی complete scrutiny ہوگی اور اس scrutiny کے بعد اگر آپ reject ہوئے تو آپ پھر 5 سال ban international bodies impose کر دیتی ہوں اور کچھ ایسی ہیں جو lifetime ban کر دیتی ہیں cfps کی fees کتنی ہے تو cfps کی fees بڑی open آپ کے سامنے موجود ہے 350 US dollars اس کی complete application examination fees ہے اس سے ہٹ کر کوئی دوسری fees نہیں ہے اب اس کی study کس طرح سے کی جائے اس کی study کرنے کا طریقہ گار کیا ہوگا اس کی study کرنے کا طریقہ گار بڑا سمپل ہے کہ آپ کے پاس اس blueprint کے اندر نیچے کئی domains available ہیں جن domains کو آپ match کرنا cfps کی handbook آپ کو suggest کرتی ہے کہ جب بھی آپ cfps کی study کو prepare کریں تو آپ نے cfps کی لیے reference guide use کرنی ہے جو کہ 20th edition ہے fire protection handbook میں اس کا تھوڑا سا آپ کو نظارہ کروا دوں کافی رہی ہے میں بڑا بڑا بڑنٹ لی ڈسکس کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس nfpa کے تقریبن کتنے codes available ہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے 295 purchase codes ہیں یا phoenix safety consultants کے codes ہیں یا licensed done سارے میں جو ہمارے بڑی ایک training بڑی عام ہوتی ہے 1081 کے اوپر یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پورا code میں پاس purchased available ہے اس کے license بھی آپ کو شوگ کر دوں ابھی میں آپ کو دکھا رہا رہا ہوں fph fire protection handbook fire protection handbook میرے پاس pdf میں available ہے readily available just we'll see کہ اس کو کس طرح پڑھ رہا ہے just i'll give you the perfect elaboration بھی upload رہی ہے کیونکہ 3500 pages کی workbook ہے تو اس کو تھوڑا time لگتا ہے load ہونے میں once that's loaded تو میں آپ دکھاتا ہوں کہ cfps کی جو بک ہے جو recommend کر رہا cfps اپنی studies کے لیے وہ ہے 20th edition of fire protection handbook تو جو لوگ ایسے ہیں جو original book نہیں خرید سکتے اور پاکستان میں موجود ہیں اور original book میں آپ کو suggest کروں کہ نہ ہی خرید ہوں زیادہ اچھا ہے اس کے پیچھے دو reasons ہیں یہ بک open ہو گئی ہے بھائی دیکھ لیجے آپ یہ fire protection handbook ہے 20th edition volume 1 and 2 donors پہ موجود ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ license میرے اپنے نام پر سید عمد شمول شیس phoenix safety consultants میری organization ہے میں phoenix safety consultants کا member ہوں اور nfpa engaging member ہوں یہ book ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ book میرے پر ready available ہے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ یہ book دے دیں pdf version تو بھائی بڑی مہادرت کے ساتھ یہ بھائی 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 پرچیزنگ کے لیے نہ آپ یہ کہا جا رہا کہ آپ نے 4 دن کی چار دن میں چار دن میں ٹرین کر کے ان کی ورکشاپ کر کے انٹرنیشنل بھی غلط concept میرا ماننا ایسا ہے انٹرنیشنل بڈی جو پروفیشنل اس کو مانے یا مانے ای دون مانے ایسا چیزنگ چیزنگ ایسا چیزنگ انتہائی احمق ایک سٹیپ ہے یہ چیزنگ بجائے اگر یہ 40 دیس کی کلاس ہو اور اس کے اوپر کچھ اس طرح کی کنسورشن بنائے جائیں کچھ اس طرح کی چیزیں ڈیویلپ کی جائیں کہ تمام لوگ گروپ سٹڈی کر رہے ہوں یا آن لائن اسسٹینس لے رہے ہوں تو پھر یہ کافی زیادہ لوگوں کو بینیفٹ دے سکتا فور ڈیز میں آپ مطلب فائر پر سپیسل بنائیں گے میں تو حیران ہوں اس بات پہ اس کلیم کے اوپر بھائی اس کے لیے فینک سیفٹی کنسلٹنٹس نے آپ کو کو ایک بڑا اچھا پلاٹفارم پروائی کیا کہ جو لوگ سی ایف پی کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے سٹڈی گروپ میں وات سپ گروپ بڑا شاندار گروپ ہمارا فوملیت ہو گیا ہے ایکسی دینٹلی ہو گیا ہمارے سوچا اور اللہ نے مدد کی اور یہ گروپ فوملیت ہو گیا اور اس گروپ کے اوپر ہم لوگ کچھ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں تو اس گروپ میں آپ ایڈ ہو سکتے ہیں اس گروپ میں اگر آپ ایڈ ہوتے ہیں تو آپ کو complete professional mentoring دی جائے گی ہمارے face to face classes کو آپ attend کر سکتے ہو جو saturday saturday اس کو ہم plan کر رہے ہیں دو گھنٹے ایچ کا اور اس میں جتنے بھی لوگ اس میں آنا چاہے ہیں دیکھیں ان کم اپ اور جو لوگ offshore ہوں گے یہ پاکستان میں موجود نہیں ہے دوسرے cities میں موجود ہیں ان تمام لوگوں کے لیے complete online assistance available ہے e-conferencing کا option ہمارے باس موجود ہے الحمدللہ phoenix safety consultants technology کے معاملے میں بہت strong ہیں ہمارے strong technology partners ہیں تو ہم آپ کو اس کے through بھی تمام detailing's provide کر سکتے ہیں یہاں پر آپ تمام چیزیں mentoring لیں گے اور کسی mentoring کے کسی online sessions کے کسی offline sessions کے practical exposures کے کوئی پیسے آپ سے نہیں لیے جاتے ہیں یہ free of cost ہے completely free of cost ہے صرف آپ کو book کی printing cost pay کرنی ہے اگر آپ 350 dollars ہم سے pay کروانا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے credit card کے ایک چھوٹا سا markup percentage ہے جو taxation کی مد میں charge ہوتا وہ ہم آپ سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سے کوئی single penny will not charge you آپ سے کوئی پیسے charge نہیں کریں گے cfps کی education انتہائی simple اور آسان ہے مشکل یہ اس وقت ہوگی جب آپ ایک non engineer ہوں گے آپ eligibility criteria fulfill نہیں کرتے unfortunately ہمارے پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر ایک مخصوص طبقہ سرگرہ میں آج کل اور وہ claim کرتا ہے ہم cfps کی جو trainingز ان کو deliver کرتے ہیں unfortunately this is what i need to bring in your knowledge کہ بھائی وہ طبقہ سب سے پہلے اب اس کی engineering کے degrees check کریں آپ یہ check کریں کہ وہ آیا اس particular field کے اندر کوئی ایک handsome یا پھر ایک مخصوص قسم کا کوئی experience hold کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا یا وہ eligibility criteria کو fulfill کرتا ہے نہیں کرتا اگر آپ سے کوئی individual claim کرتا ہے کہ میں cfps certified ہوں تو اس کا بھی بڑا سمپل طریقہ میں نے آپ کی آپ کی رسائی میں دے دیا بڑا سمپل ہے بہت کچھ نہیں ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا just need to do nothing آپ cfps ڈیریکٹری online ڈیریکٹری لکھ کر سرچ کریں گے تو you will get to know کہ کون سے لوگ cfps پاکستان کا certified ہیں پاکستان میں کل میں لاکر آٹھ لوگ cfps certified ہیں اور ان آٹھ لوگوں میں جو لوگ majority ہیں وہ سارے کا سارے engaged ہیں with some companies and they're very good professionals میں ان کو recommend بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی professor mentoring لینی ہے تو آپ نبید انجون کے ساتھ contact کر سکتے ہیں اومیر اسلم بٹ ہیں ان کے ساتھ آپ contact کر سکتے ہیں اس طرح کے کئی اور لوگ ہیں جن سے آپ contact کر سکتے ہیں they'll support you definitely for sure تو phoenix safety consultants cfps nfp کی تمام certifications کو آپ کی reach میں برپور طریقہ سے لے کر آرہا ہے اور اس سے آپ برپور benefit اٹھا سکتے ہیں مجھ سے آپ اور کیا benefit اٹھا سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا جاتا ہوں تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیجے گا that's what I'm willing to show it to you in front of you کہ یہ ہم دیکھیں کہ آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں particularly جو claims کر رہا ہوں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ بڑی اچھی خوبصورت تو لگ رہی ہے کیا ایسا ہے بھی کہ نہیں میں واقعتا کوئی NFPA کا member ہوں بھی کہ نہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں NFPA کا یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں I'll just show it to you میں National Fire Protection Association NFPA کا engaging member ہوں میرے پاس engaging membership ہے اس سے آپ کافی سارے benefits اٹھا سکتے ہیں میں بہت سارے بہنیفرٹس جتنے میرے فیلوز ہیں جو مجھے فالو کر رہ رہتا ہوں ان تمام کو بہنیفرٹس وقت پا پہنجاتا ہوں جس میں کچھ magazines کی شیئر ہوتی ہے کچھ آپ کی اپڈیٹس ہوتی ان کو شیئر کر رہتا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ بیسک فینومنا آپ سمجھ گئے ہوں گے eligibility criteria آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا میں ایک چیز اور کر دیتا ہوں کہ فار اگزامپل کوئی بھی انڈیویجوال پیپر دیتا ہے اور پیپر سرٹیفیکیشن کا پیپر رپیر ہوتا اور وہ پیپر کلیر کر لیتا ہے یہ پیپر لاہور میں ISO quality training کے نام سے ہے میں اس کو دوبارہ verify کر لوں تاکہ اس میں کوئی شکر سبات نہ رہے کہ یہی ادارہ ہے جی ہا بلکل ISO quality training کے نام سے اس کی prometric testing ہوتی ہے اور اس prometric testing میں اگر آپ clear ہو جاتے ہیں تو آپ کو abrupt ly result فورم مل جاتا ہے کیونکہ certification testing ہے تو آپ کو فورم اس کے results اس وقت مل داتا اور اگر آپ clear نہیں گھر پاتے تو سیکنڈ ٹائم آپ کو 175 US ڈالرز پی کرنے ہوں گے اور اس کے باد پھر آپ کو retest کر سکتے ہیں سیکھل ڈی یاد رکھیے گا کہ انڈی جو پریپیر کرنے چاہ رہے اس qualification کو ان کے لیے تو cfps qualification کے حوالے سے reference guide جو میں پی دی ایف میں دکھائی اس کا printed version بالکل ہو کے لیکن جو لوگ final examination دینا چاہ رہے final examination میں اگسپٹیڈ میں آپ کو original heart cover heart bound book لے کر جانی ہوگی اور اگر آپ پرچیز نہیں ہیار سکتے تو high tension لینی ضرور ہوتی ہیں phoenix safety consultants آپ کو ایک اور opportunity دے رہا ہے آپ سے ہم book کے rentals جو کے بہت nominal لوں گے کیونکہ کافی زیادہ مہنگی ہے اور میں میں یہ amazon اور جونس برگ سے ساؤ افریک سے یہ books import کی ہیں تو میرے پاس books کی ایک handsome تعداد موجود ہے but that is not for sale that is only for the testing purpose یہ صرف testing purpose کے لیے ہے پاکستان اگر کوئی test test assessment پاکستان میں ہے تو مجھ سے rentals پہ book لے سکتا ہے اور پھر آپ اس کو use کر سکنے examination کے لیے تو میرے خیال سے آپ کو چیزیں ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کو کافی ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی ہمیشہ یاد رکھی چاہے وہ کوئی کرتا ہوں پیچھے دیکھ سکتا میرے کچھ certificates لگے ہیں کافی سارے certificates ایسے ہیں میرے پر wall پہ جگہ نہیں ہے تو میں پہلے وہ تمام qualifications خود کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو پروفیشنی منٹور کرتا ہوں میں CFPS certified نہیں ہوں میں CFPS کی preparation خود کر رہا ہوں اسی وجہ سے میں آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہوں کیونکہ میں ایک accreditation bodies کو سمحال لنے کا انسے discussions کرنے کا انسے international communities کے ساتھ انگیج رہنے کا ایک wider experience رکھتا ہوں سیکھلی training deliveries کے اندھے میرا بہت اچھا experience ہے اس کے علاوہ میرے ساتھ multinational and national firms کے ساتھ consulting opportunities and consulting projects کے اوپر بہت بہت wider scope میں کام ہے اور thousands of the candidates have already been passed from my organization تو میری organization کی USP یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پورٹل ہے H2H کے نام سے here to help ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے لیے جو prestigious qualification ہے اور اس کے اوپر misleading information اس وقت ریلیز ہو رہی ہے مختلف جمعہوں سے ان misleading information کو crack کرنے کے لیے ہم لوگ اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں کیمپین نگ کر رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ informative session لگا ہو آج کا تو میں آپ کو request کروں اس informative session کو تمام جگہوں پر spread کریں اور لوگوں بتائیں جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں CFPS کی qualification کو بتائیں کہ qualification کا مقصد کیا ہوتا ہے qualification کے پیچھے جو requirements ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں آپ spread کریں لوگوں کو یہ inform کریں اور ان تمام لوگوں سے بچنے کی برپور کوشش کریں جو کہ ان professional ہیں اور آپ کے careers کے ساتھ پلے کر رہے ہیں بھائی دیکھیں جو انسٹیٹیوشن میں بزنس کر رہا ہے وہ آپ سے مخلص نہیں ہو سکتا وہ اس کو پیسے چاہیے اس کو اپنا سسٹم رن کرنے پیسے چاہیے پیسے سیفتی کنسلٹنٹ کا دومین میں آپ کو شو کر دیتا ہوں ہمارے دومین کس گلتے ہی رہے ہمارے پاس اتنے دومین ہیں تو ہمیں کوئی پیسے کی لالش نہیں عب دل اللہ ہم جو ٹریننگز کرتے ہیں یہ جو ٹریننگز ہیں یہ ٹریننگز میرا میرا پیسے میرا پیسے میرے جو سات کو لیگز سیید ہم شویب کا منام یہاں پر لینا چاہوں گا سید شویب کا پیسے ہم لوگ پیسے نے کرتے ہیں اور ہم نیو نیو پروگرامز کو لے کار آتے ہیں انٹرنیشنل کانفلیٹ سب ساعدہ میرے ہی انٹرنیشنل کانفلیٹس کو ہولڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل انٹرنیشنل کانفلیٹس کو لینے سے جہاں پر انٹرنیشنل ہمارے انٹرنیشنل اوپر پریسٹیز کے اوپر مارک آئے ہم گھوڑاتے ہی چیزوں کو ریوک کرنے کے لیے وقت ریڈی رہتے ہیں ہمیں انٹرنیشنل ی کریں گے اور ضرور میں آپ کے زہنوں سے وہ کلیرٹیز وہ جو مس لیڈنگ انفرمیشن ہے وہ کلیر کروں گا کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی نولیج میں نہیں علم میں نہیں ہے اور جو آج کل کے ہمارے بچے بچے جو نیو ابھی اس فیلڈ کے اندر آئے ہیں یا اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے نیگیٹیف پروپیگنڈ پر کام کر رہو ہوتے ہیں تو وہ ان کو سیکھنے کی کی ریسورس اس کے بڑے سٹرانگ اور ریفرنس مٹیریل ہوا بلکہ ایک چوالی اس کے اوپر کام ہوا ہو اس کے بعد پھر وہ تمام چیز آپ سے شیئر کی گئے ایک ایمپورٹن انفرمیشن آپ کے لیے اور مزید دی دوں پاکستان میں پاکستان پہلی دفع سرٹیفائید یومن ریسورس پروفیشنل ہر بندہ CHRP اپنے لینڈین پروفائیل با آگے لکھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بڑی کلیریٹی لکھا رہی ہیں اس کے اوپر بردست ایڈوکیشنل کیمپین ہم رن کر رہے ہیں پاکستان میں پہلی دفعہ انٹرنیشنل ایک ریڈیٹیٹ کوٹس ہوگا CHRP یومن ریسورس پروفیشنل کے اوپر اس کے علاوہ سکھ سگم گرین بیلٹ کے اس کیو کے ہم سرٹیفیکیشن یہاں پر ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں اور پی جی پی اور سمارٹ سولیوشن کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں انڈسٹری کے جو پروبلم ہیں ان کو ہم اڈرس کرنے چاہوں گا کہ کس طریقہ سے سی ایف پی ایس کی پری کی جاتی ہے آپ کو کسی منٹور کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایک eligible criteria آپ کو فلفل کرتے ہوئے پرسو کرنا چاہرہ رہے ہیں پرسو کرنا چاہرہ نیکسٹ سیشن کے اندر دیکھیں گے انشاءاللہ تعاللہ کہ اس میں لیڈ ہو رہے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ شیئر کریں میں آپ کو کتہ یہ نہیں بولوں کہ میری یوٹیوب کے چینل پر گھنٹی والا جو آئیکن ہے اس کو پریس کریں بلکھل بھی نہیں کیونکہ اس میں ایک بٹا سبسکرائب کا اگر آپ اس ہی کو پریس کر دیں گے تو آپ کو گھنٹی بنانے ضرورت نہیں پڑی یوٹیوب کے میرے چینل کو سبسکرائب کر اس پر میں بہترین ویڈیوز بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو کافی انفرمیٹیو سٹف ملے گا میرے فیس بک کے پیج کو فینکس سیفٹی کنسلٹنٹس کو جوائن کریں اس سے آپ کو کافی بینیفٹ ہوگا انشاءاللہ اور دعاوں کی درخواست کہ فینکس سیفٹی کنسلٹنٹس مجھے اور میری ٹیم کو استقامت دے اور اتنی قوت دے ہمارے بازوں میں کہ انشاءاللہ آپ تمام لوگوں تک اتنی اویرنس پھیلا دیں کہ کوئی بھی انڈیویجوال کسی بھی انسٹیویوشن میں کبھی کچھ بھی کرنے دار ہو کوئی بھی سوڈیفکیشن کرنے دار ہو تو سب سے پہلے اس کا ویریفکیشن کریٹیریا اس کی نالجز میں کس طرح سے کرنا فی امان اللہ جزا اللہ بہت بہت شکریہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ